بیسے تو یہ پرماتما کے سات دن ہے تو ساتو دنوں کا یہ مہت تو الگ الگ ہے پہلا دن ایتوار سوموار منگلوار بدھوار گروووار سکروار شنیوار ایتوار یہ ساتو دن کی مہتوار الگ الگ ہے ان ساتو دنوں کا تاتپر اپنے جیبن میں اگر کسی نے اتار لیا تو سمجھو اس کے بھاگ کھل گئے تو ساتو دن کا تاتپر فہلا دن آتا ہے اس میں ایتوار جسے رویوار کے نام سے جانا جاتا ہے تو کسی کا آپ نے انتجار کیا انتجار پور ہونے کے بعد آپ کا جو دن ہوتا ہے ایتوار کی اسٹارٹنگ دوسرا دن آتا ہے سوموار جب ایتوار ہوا کسی کا تو اس میں آپ کو پرابتی ہوئی تو سوموار آ گیا آپ کا ہر کام منگل میں ہونے لگا صبح ہونے لگا جو بھی آپ کریں گے صبح کار ہوگا تو آپ کا اس دن سے اسٹارٹنگ ہوتا ہے سوموار دوسرا جو دن ہے اگلا وہ منگل وار ہے منگل وار جب سب ہی کارسو ہو رہے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے سنسار میں منگل ہی منگل ہوں گے کیونکہ پیسے کی اہمیت بڑھے گی دہن دولت بڑھے گی آپ ایسوری بڑھیں گے عجت بڑھے گی تو آپ کا جیون چریا جو ہے وہ سب منگل میں بدلے گی تو اس سمائے پھر منگل آتا ہے منگل منگل ہی منگل ہو جائیں گے جب آپ کا دن منگل وار آتا ہے تو جب آپ کی دن منگل ہوں گے تو آپ کی بدھی بھی کام کرے گی بدھی آپ کی بہت اچھی کام کرے گی دن میں سب اچھے ہیں گھر میں اچھے ہیں دماغ میں سب اچھا ہے تو آپ کی بدھی جب کام کرے گی جس شمعہ آپ کا بدھی کام کرنے لگے تو سمجھو آپ کا بدھ بار آ گیا کیونکہ بدھی سے ہی سنسار میں سب کچھ ہوتا ہے جب آپ کی اچھی سی بدھی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں بیچار سکتے ہیں سبحج بھی سکتے ہیں اس بدھی دوارہ اپنے کار بھی سفل پوڑ بھلی بھات کر سکتے ہیں پھر اگلا دن آتا ہے گرو بار جب بدھی آپ کی کام کرے گی تو گرو کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ہمیں اچھا سا گرو مل جائے جس سے ہمارے سنسار میں ہمارا ادھار ہو ہمارا کلیار ہو تو آپ کا گرو بار دن شٹارٹنگ ہو جاتا ہے تو جب گرو مل جاتا ہے گرو آپ کا جیون بدل دیتا ہے سندرتہ لاتا ہے آپ کا سنسار کھل اٹھتے سنسار میں آپ کا بٹوارہ ہوتا ہے جیسے آپ کا من اگر بچلت ہو گیا ہے اگر آپ کو سکسانتی ادھک ہو گئی ہے دھن ایسور ادھک بڑھ گیا ہے تو آپ کے سر پر اہنکار سوار ہو جائے گا اگر اہنکار سوار ہو گیا تو سنی کا مطلب ہے تو آپ کے گرہ دسا پر سنی سوار ہو جائے گا اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو سنی کی گرہ دسا سانتی میں بدل جائے گی آپ کی دوسرا روپ سنی کا ہے سانتی آپ پرم سانتی پری ہو جائیں گے سب کچھ سوچ بیچار کے اپنا پرم کرتا بھی نبھائیں گے اپنا دن چریا جیون چریا آرام سے جندکی کا مجھے اٹھائیں گے آنند لیں گے تو یہی سات دنوں کا سنسار میں پھیر ہے آپ نے اگر سات دنوں کی چریا کو اپنے جیون میں اتار لیا تو سب ہی کام آپ کے جیون پرینط سندر سسیل صبح بہت ہی اچھے طریقے سے سب کچھ بدل جائے گا اس کو اپنے جیون میں اوشے اتار یہی ہمارا آسیرواد صدا آپ کے سات رہے گا کیونکہ یہ سات دن کے مول ایک پرماتمہ دوارہ آسیرواد فرابت ہوتے ہیں یہ اگر الگ الگ ہوتے تو آپ کے دنوں کے رنگ الگ الگ ہوتے روی بار کا کچھ الگ ہوتا سممار کا کچھ الگ ہوتا منگل بار کا کچھ الگ ہوتا تو ایسے سبھی دنوں کے رنگ روپ الگ الگ ہوتے تو آپ پہچان سکتے تھے یہ لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پرماتمہ نے سبھی دنوں کو بنایا ہے تو سبھی کو ایک سمان بنایا ہے اپنے جیون کی دن چریا پر ان کو اتار یے ان کے ناموں کے انسار آپ کا جیون میں کلیاد ہوگا آپ ہمیشہ سکھی رہیں گے کہ سبت دن سنسار میں پرم پتا کے ہوئے اپنے دن چریا اتار لے جو سرب سنگم کہلائیں یہ جو اپنے جیون کی دن چریا میں جو ساتھو پرماتما کے دن اتار لیتا ہے اس کا صدق کلیاد ہوتا ہے میں ایک ایک ستنگ آپ کو ایک ایک سبد کی گڑنا بڑا باریکی سے آپ کو سنا رہا ہوں اگر یہ آپ سمجھ سکتے اپنے جیون کی دن چریا پر اتار سکتے ہیں تو آپ کا کلیاد ہوگا آپ جیون میں مہان بنے گے یہ دیکھ کے چلیئے کہ پرماتما ست ہے پرماتما ہی ست تا کی رچنہ کی ہے پرماتما ہی سب کچھ ہے پرماتما ہی کلیاد کار کی ہے اس کے سبت دن کے ان کو سدھار کر کے اپنا پرم کرتب بن بھاتے ہوئے سنسار کے کرتب کو پور کرتے ہوئے اس سنسار سے اس پرماتما کی طرف اوش دھیان کریں آپ کا جن کلیاد ہوگا آپ کا بھی کلیاد ہوگا آپ کے گھر کے سدس آپ کے سنسار کے جو سدس ہیں ان سب ہی کلیاد چکروں کو دیکھتے ہوئے سات دنوں کا اگر جیون چکر جو چل آہ ہے اگر وہ جس دن آپ بھول جائیں گے تو آپ یہ نہیں پتہ کر سکتے آپ آسومار ہے یا منگل وار ہے یا بد وار ہے یا گرو وار ہے ان سات دنوں کا چکر آپ کسی بھی پرکار معلوم جیون پر اتار لو تو آپ کو سب سے محسوس ہوگا اور سب سے جانکاری بڑھے گی آپ اس چکر کو پہنچان سکتے ہیں جان بھی سکتے ہیں جو سات چکر ہیں جیون پر اتار نہ ہی آپ کا بہتر ہے یہ سب دنوں کے کھیل میں پڑا جیو سنسار سات دنوں میں مٹ جاتا گھر اپجے سنسار یہی سات دنوں کے چکر میں جیو آتما کا نستار ہو جاتا ہے جیو آتما جہاں سے آئی ہے اسی جگہ سات ہی دنوں کے اندر جائے گی کوئی ایسا دن نہیں ہے جو آٹھ میں دن جائے لیکن انہی سات چکروں کی جو دن ہے اسی میں ماتما میں لین ہو جاتی ہے اور جس گھڑی جب جو آتا ہے اس کی واسط دوست کے انصار اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کی مرتیو کب ہونا نشجت ہے تو یہ سبت دنوں کے کھنڈ تھے آپ ان کھنڈوں کو اچھی گہرائی سے اس کو اپنے ایک ابگت طریقے سے اس کو من میں اجاگر کریں اس کو جاگریتی کریں اور اس کو سیر بھی کریں اس کو لائک بھی کریں اور پرماتما کی کرپہ آپ پر صدا برستی رہے گی یہی ہمارا آسیر باد صدا صدا آپ کے ساتھ رہے گا